ایک لفظ نہیں کا تو اب آپ بتائیں مسلمان بکے ہوئے ہیں اور بٹے ہوئے ہیں آئی سی سی بات ہی نہیں کرتا ہے حالانکہ اس کا فرض بنتا ہے کشمیر بھی ہمارا پاکستانیوں کا ہے اور وہاں مسلمان بھی ہمارے ہیں کشمیر بھی ہمارے ہیں یہ تو انہوں نے ایسے ہی قبضہ کرنے کی کوشش کری ہوئی آپ میری بات یاد رکھیں موڈی یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہی کرے گا یہی کرے گا وہ دیکھ رہا ہے وہ ٹھیرا ہوا ہے دیکھنا چاہتا ہے بھارت نے پہلے بھی کتنے فریب کیے ہیں پاکستان کے ساتھ پیسہ ابھی تک موڈی صاحب پاکستان کو کھلا چکے ہمارے تو حالات بہتر اور لن چاہیے تھے ہمیں تو سونے کی جڑیا بن جانا چاہیے تھا تمہارا ملک بھی تو ایسی بنایا ہے تمہارا ملک بھی تو آدھی زمین بھارت کی کھائی آدھی افغانستان کی کھائی تمہارا ملک بنا کس کی سازش ہو سکتا ہے یہ آپ کی نظر میں یہ غیر مسلم انڈیا کی ہو سکتی ہو کیا غیر مسلم انڈیا کی آپ کی نظر میں یہ انڈیا سادش انڈیا کے ساتھ دوستی پر قدم ضرور بڑھانا چاہیے لیکن انڈیا کی طرف سے اتنا پوزٹیو رسپونس نہیں آتا کیونکہ خود کی نالائے کی ہے خود کی نالائے کی ہے خود کی بے وکوفیاں ہیں خود کے پاپ ہیں خود کی گلتیاں ہیں لیکن اپنی گلتیاں نہیں ماننے بھارت کو بلیم کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کو ایسے منظور نہیں ہوگا اللہ تعالی نہیں چاہتا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتے میں انڈین ایجنٹ ہے نوار شیف نے جب کارگل سے فوج واپس لی نوار شیف نے چھے فیکٹیاں لگائی وہاں پہ صاحب ایلا جون سے وہ بہت بڑے ہائی لیول پہ ہیں ہم آج تک اپنے کشمیر کا مدہ حسابت نہیں کر پائیں ایسی انویسمنٹ کرنی ہے نا پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے خود ہی جھک جانا ہے کہ یہ ساری سادش جو ہے یہ انڈیا کی ہو سکتی ہے کیونکہ انڈیا انہیں بیک اپ کرنا ہے پوسیبل ہے کیونکہ انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اور پاکستان کبھی بھی کسی پروگریس کی جو ہے اس طرف نہ جا سکے کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہیں سب سے اچھے ہیں دنیا ہماری جنت ہماری افضل وغیرہ کوئی نہیں ہے صدیسی بات ہے ہمیں جس باتوں کے پچھل لگا جیت مسلمانوں کی ہوگی جیت مسلمانوں کی پہلے بھی ہوتی ہے تو اب بھی ہوتے قربانییں دے دے کر جیت ہوئی ہے آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو ایک بار پھر سے پاکستان کی میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہیں کسیر کو لے کر اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت سے کسیر کیوں نہیں لے پا رہا ہے تو پاکستانی پبلک کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے پرائیم نیشٹر نریندر موڈی جی پاکستان کے نیتاؤں کو پیسہ کھلا رہے ہیں اسی لئے یہ لوگ اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں اور کسیر نہیں لے پا رہے ہیں اور جب ریپورٹر سوال کرتا ہے کسیر کس وجہ سے پاکستان کو لینا چاہیے کیوں پاکستان کا کسیر ہیں تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں تو ہمارے ہیں تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کشمیر ہمارا تھا ہے اور رہے گا ابھی ہمارے اپنی مسلم جو سوبے ہے بلوچستان گلگت بلتیسن وہ ہم سے ٹوٹ رہے ہیں ہمارا اپنا کشمیر ہمارے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں کشمیر بغاوت نہیں کہا رہا دیکھیں نا باجی بات یہ ہے کہ کشمیریہ کو اوپر کتنے ظلم ہوئے اور کتنے سال ہوگے ان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے کتنی جانے چلے گی ان کی کتنی جانے چلے گی جب اب امران خان صاحب کا دور تھا تب بھی جب نواز شریف کا تھا تب بھی اب دوبارہ یہ نواز شریف وغیرہ آگئے ہیں شباز شریف آگئے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک ان پر ظلم ہو رہا ہے اقوام مطیدہ میں جب ہم کشمیر کا مدہ رکھتے ہیں تو پاکستان کا بھاری ہوتا ہے یا بھارت کا یہ بتا دے بس مجھے لگتا ہے انڈیا کا ہی بھاری ہوتا ہے ان کا ہی بھاری ہوتا ہے وہ تب بڑے ہائی لیول پہ ہیں ہم آج تک اپنا کشمیر کا مدہ حساب ایسی انویسمنٹ کرنی ہے پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے خود ہی جھک جانا ہے وہ پیسوں کی لیندین ایسا کرتا ہے پاکستان کو جھکا دیتا ہے پیسے دییا انہوں نے پاکستان کو اتنے چارجر زیدہ بس کشمیریوں پر جو ہوتا ہونے تو بس عوام کے سامنے آگے کہہ دیتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم ایسے ہم ایسے بس قوم کو دکھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کتنا پیسہ ابھی تک مودی صاحب پاکستان کو کھلا چکے ہمارے تو حالات بہتر اور ان چاہیے تھے ہمیں تو سونے کی جڑیا بن جانا چاہیے تھا کتنے پیسے کھلایا بھی تک مودی صاحب مودی صاحب نے کافی پیسہ کھلایا پر انہوں نے خود کھایا نا وہاں کو نہیں کھلایا کشمیریوں پر ظلم کرنے کے لیے انہوں نے پیسے کھایا نہیں یہ نہیں کہ ہمارے انڈر میں ہو جائے کشمیر کسی طریقے سے یہ چیز یہ چیز کہہ ان کی ایک بات اقوام متحدہ میں ہم پر بھاری پڑی ہوتی ہے ہمارے پاس آگے سے جواب نہیں ہوتا ان کا کوئی جورت نہیں ہوتی ہم اپنا کشمیر کا مدہ ہی آسٹک صاحب کوئی پروف نہیں کر رہی ہوں ان کی تو جورت ہی نہیں ہوتی مودی صاحب کے آگے بول سکے کچھ بات کر سکے بس قوم کے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں ہاں جی ہم کھڑے ہو گئے ہیں ٹھیک آج بات ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے بس باقی اندر سے کیا کھچڑی پکتی ہے کسی کو تو نہیں پیدا جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کشمیر میں کتنی ترکی کیا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا بھارت کے سارے کی سارے پروجیکشن کے ساتھ انسر سونے ہے ہی نہیں تو ہوگا کہاں سے اس کا انسر ہے ہی نہیں کیونکہ اندر سے مودی صاحب ان کو اتنا کھلاتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہو جائے بتائیں نا کتنی فنڈنگ ہوئی ہے ابھی تک پاکستان کو کتنے پیسے کھلائے ہیں کہاں لگے ہیں انہوں نے سونے خودی تو کھا لیے مودی صاحب نے فنڈنگ کس لیے کی ہے فنڈنگ اس لیے کی ہے کشمیر میرے انڈر میں آ جائے اگر انہوں نے اتنی فنڈنگ کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اگر ہمیں پیسے دے اور ہم اگر ان کو کشمیر نہ دے تو بھارت چین سے بیٹھنے دے گا پاکستان کو وہ پھر جنگ چھیڑ دے گا وہ پھر جنگ چھیڑے گا ابھی آپ دیکھئے گا ابھی دیکھئے گا پھر چھڑے گی ابھی سٹوپ ہوئے ہیں سارے ابھی سٹوپ ہے پھر دوبارہ اس لیول پہ آئیں گے مقبوزہ کشمیر ان سے لے کر رہیں گے وہ ہمارا حصہ ہے تھا رہے گا لیا نہیں ابھی تک لے لیں گے انشاءاللہ بس جیسے بھی لیں ہمارے پاس آنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے وہ تو بھارت کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں آئیں گے وہ ہمارا حصہ ہے ایک وجہ بتا دیں کہ وہ پاکستان میں کیوں آئیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہوں گے وہ سارے پاکستان آئیں گے جی ان پر ظلم ہو رہا ہے نا پاکستان کی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یہ ازاد ہے ہمارا ازاد ملک ہے ہمارا ازاد ملک ہے فیصلے تو ہم خود مختار نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ایک آرڈر آتا ہے اوپر سے وہ ہماری پھوس ہو جاتی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں کشمیر کو وہاں اچھا کشمیر وہاں کس حال میں ہے یہ بتا دیں کشمیر ادھر ٹھیک کشمیر میں بہت بڑے حالات ہیں کیونکہ لوگ ادھر نماز نہیں پڑھنے دیتے ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتے ازاد گھومنے نہیں دیتے ادھر عید نہیں پڑھنے دیتے ادھر نیٹ بند کر دیتے بات کہنے کی ہے بجن ہندو ہندو اکمران ضرور ہیں لیکن وہ ان کی جو سوچ ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت اچھی ہے وہ دنیا میں جنت کو مارے ہیں اور ہمارے جو مسلمانوں کو بنانا وہ پیسہ بنانا جانتے ہیں اور دنیا میں جو اپنے علیے جنت بنا رہے ہیں یہ میں کہنا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہیں سب سے اچھے ہیں دنیا ہماری جنت ہماری افضل وغیرہ کوئی نہیں ہے سدھی سی بات ہے ہمیں جس باتوں کے پچھل لگا گمراہ کیا گیا ہے نا مسلمانوں کو وہ ان کے زوال کا سبب ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے عمال ٹھیک کریں ہم نے جو چیز بنانی ہے نا جو کچھ بھی بنانا ہے ہم نے پہلے سوچنا ہے اس میں گپلا کیسے ہوگا فراڑ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تین دن پہلے پشاور میں ایک بند نے کیمہ بنایا ہے اس میں گاجر ملا دی ہے اب آپ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کیا میار رہے گیا مسلمانوں نے گا نماز پر لو زکاہ دے دو باقی چھوڑا جہاں گھوپنا ہے وہاں گھوپ دو چاہے بھائی ہو چاہے وہ دوست ہو مرمی چیزیں نہیں ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ابھی سعودی عربیہ نا آپ نے کہا کہ ویزا آپ کو تقریباً لاکھ روپے میں ہو گیا تھا آپ کا ٹور جو تھا ابھی تو سعودی عربیہ بھی ویزا نہیں پروائیڈ کر رہا میڈل ایس بھی ویزا ہمیں نہیں دے رہا تو کیا حالات دیکھتے ہیں دیکھیں نا ہمارے اپنے حالات ہی آگے جاتے ہیں نا جب آپ کی سوچ ہی وہاں جا کے بھائی مانہ کرنا بھائی مانی ہوگی وہ آپ کو کبھی بھی لائک نہیں کریں گے وہاں پر بنگلہ دیشی ہو نیپالی ہو ہندو ہو وہ زیادہ اچھے اور اطبال کے قابل ہیں ہم لوگ اطبال کے قابل نہیں ہیں سر ہم نے اپنا امیج آسا کیوں کیا ہوا دیکھیں نا ہم نے بھائی مانی سے شروع کرنا ہے بھائی مانے بھی ختم کرنا ہے ہندو وہاں پر اگر چھایا ہوئے نا تو اس کی سوئی کے دھاگے سے لے گے نا وہاں پر بڑی سے بڑی چیز جو ہندو کی وہاں چل رہی ہے وہاں میں نے کینچی دیکھی تھی پاکستانی وہ بھی زنگلودہ تھی اب مجھے خود بتا دیں گے ہم سے کیسے مال لیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جھرور پسند آئی ہوگی کس میر بھارت کا ابھی ننگ ہے اور کس میر کے جس حصے پر پاکستان نے کبجہ کر رہا پاکستان اوکیوپائٹ کس میر آنے والے سمائے میں پاکستانیوں کو اسے بھی چھوڑنا پڑے گا جب سمائے آئے گا پاکستانی آرمی وہاں سے بھی بھاگے گی اور وہ حصہ بھی کس میر کے ساتھ جھڑے گا اور ایک پورا کا پورا جو کس میر بھارت کا حصہ ہے وہ بھارت کے پاس ہوگا لیکن یہاں پر جب آپ پاکستانیوں سے یہ سوال کرتے ہو کہ آپ کو کس میر کیوں چاہیے آپ کا ناتہ کیا ہے کس میر کے ساتھ کیونکہ بھارت کے ساتھ تو کافی ہسٹوریکل اور کئی سارے اگریمنٹ ہیں کئی ساری چیزیں ہیں جو اس کو بھارت کے ساتھ جھوڑتی ہے لیکن پاکستانیوں کا کیا ہے تو پاکستانیوں کا سیدھا سا جواب ہے کہ کس میر کے اندر تو مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان اگر کس میر کے اندر ہیں تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں اور وہ تو اسی لئے کس میر جو ہمارا ہیں جبکہ کس میر کے ہی مسلمان ان کو بالکل پسند نہیں کرتے اور جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کس میر کی جو بیٹی ہے یانا میر وہ یو این کے اندر جا کر انہوں نے پاکستانیوں کو اچھے سے رگڑا ہے لیکن پھر بھی ان کا بھوت ہے یہ اترتا نہیں ہے کبھی بھی وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان تو بھائیہ وہاں کوئی نہیں آنا چاہتا ہے بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھارت کا حصہ ہے بھارت کے ہیں وہ خود بھی پاکستان کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ بھائیہ پاکستان کے حالات کیا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کیا ہے یہ سب پوری دنیا کو ہی پتہ ہے تو یہ صرف باتیں پاکستانی کرتے ہیں باقی پوری دنیا میں اسی باتیں کئی پر نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اور ہم ایک ہیں ہمارا مزب ایک ہے تو ہم ایک ہی ہیں یہ سب پاکستان میں چلتا ہے باقی دنیا میں کئی نہیں چلتا ہے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور باتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنیوان